حضرت سلطان محمود گجنبی رحمت اللہ اپنے کچھ سپاہی کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے اثر کے وقت سے سورج روبنے کیوں طرف جا رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں لگا تھا ایک ہندو دھرم کی سہجادی پر آنکھیں پڑی جو اپنی کنیج کے ساتھ ساید سکار پر نکل آئی تھی اکیلی سہجادی اور اس کی کنیج اس چیز سے بے خبر دریہ کے کنارے اپنے پاؤں لٹکائے بیٹھیت تھی ان کے پیچھے ایک جنگلی جانور پہنچ چکا ہے اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا وہ سہجادی کی کنیج کو ایک ہاتھ کے پنجے سے نوچ چکا تھا اس سے پہلے سہجادی اپنا دھنوس سمالتی اور تیر کمان میں لگاتی ساید بہت دیر ہو جاتی اس سے پہلے سلطان محمود گجنبی رحمت اللہ نے ایک کے بعد ایک تین تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وقت گر گیا سہجادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کی اس مہارت اور بہادوری کا مجاہرہ کوئی جنگباج سپاہی ہی کر سکتا ہے سہجادی سلطان کے طرف گیا اور اپنی پہچان دیتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے میں جیپورس ریاست کے راجہ کی ایک اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا دھنواز میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی بڑا پوسٹ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا سمرتی ساید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لسکر کے سب سے بڑا سلطان محمود گجنبی ہے جن کے نام سے ہی ہندو راجہوں کے حلق سوکھ جاتے ہیں سلطان نے اپنی پہچان جاہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں چلیے میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو ساید اسی جنگل میں رات گجارنی پڑے گی سہجادی جان چکی تھی کہ یہ انسان لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نجروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی گھنہ جھاڑیوں کی وجہ سے سہجادی کا کرتہ مختلف جگہ سے پھٹ چکا تھا سہجادی بہت تھک چکی تھی سلطان نے سہجادی کو ایک مجبوت پتھروں اور پیڑوں کی طرف اسارہ کرتے ہوئے کہا سہجادی آپ ادھر آرام کر لیں رات بہت ہو گئی ہے اور موسم میں بھی گڑھ بڑی ہے اندھیرے میں ابھی سفر گھنے جنگل میں کرنا سہی نہیں ہے صبح نکلے تو ساید میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا سکو سہجادی کے پاس سلطان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا سہجادی اپنے فٹے کپڑے میں جنگل کی تھنڈی رات ساید نہ گجار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر سہجادی کو طرف فینک دی اور نجروں سے سہجادی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہے اوڑھ لیں سہجادی نے دیر نہ کرتے ہوئے چادر اوڑھ لیا اور پتھروں میں ٹیک لگا کر درختوں کے نیچے سو گئی اس کی نجر سلطان کے چہرے کی طرف جمع ہوئی تھی جو نجر جھکائے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت دیر کے بعد آخر کار آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کی نورانی اور بھرا ہوا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے مٹی سے اوجو کیا اور نماز پڑھنے لگے سہجادی کو جھٹکا لگا ارے یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ سہجادی تو کانپنے لگی تھی کہیں یا گجنی کے لسکر سے تو نہیں یہ تو لٹے رہے ہیں گائے بھائنس بکری سو کا میٹھ کھاتے ہیں یہ مجھے جندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگلے ہی لمحے سہجادی اب تک اس کے ساتھ گجرے وقت کو یاد کرنے لگی اگر یہ اتنا ہی جالی ہوتا تو مجھے درندے سے نہ بچاتا نہ چاہتے ہوئے بھی سہجادی کا دل پھر سے اتمنان و یقین سے بھر گیا سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت بہت جور سے رونے لگے روتے روتے سلطان نے اپنی کھنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹے پر رکھ کر اس کو دبا دیا سہجادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے بات کرنے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا آخر کر صبح سلطان نے سہجادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نسانی چھوڑے تھے راستہ اسی طرف ہے اس جمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والے راستہ جان سکے گجرنے والا کہاں سے ان کا سانتھی گجرا ہے آخر کر سہجادی اور سلطان ایک سانت راستہ پر آ پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے ہونے کی آواز آ رہی تھی سلطان نے کہا آپ کی ریاست کی سیما کا ہی گاؤں معلوم پرتا ہے سہجادی ہاں دیکھتے ہیں گاؤں پہنچنے پر سہجادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا مکھیا اپنے کچھ سانتھیوں سمیت حاجر ہوا سہجادی نے کہا ہمیں دو تیج رفتار گھوڑے دیں اور کچھ سوکھا اناج سہجادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی تم پر آخر تم کس بٹی کے بنے ہو ساری رات تم اپنی کھنجر سے جکھم کرتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انام دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر سہجادی سے کہا سہجادی صاحبہ جکھم اس لئے کر رہا تھا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو خراب نہ کرے اور میرا دھیان میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ بڑھے سہجادی کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے اکیلے میں ملاقات کے لئے لوگ اپنی ریاستیں دینے کو تیار ہیں سلطان سہجادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی ساید میرے جسم سے گناہ کا داگ بھل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داگ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیس ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں ایک سچا مسلمان ہوں سہجادی یہ جواب سن کر سیپاہی کو اپنے سچے مجھب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور افاداری دیکھ کر ان کے کردار سے لگاؤ کے بنا نہ رہ سکے جیسے اس کا دل کسی اجنبی کے مجھب اور جندگی میں سامن ہونے کو بے قرار ہو احقا کر سلطان نے اجازت چاہی سہجادی اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نکاب اڑھا اور تیر کمان کو اپنے کاندھے پر ڈالا تلوار اپنے میان میں ڈالی سہجادی میرا نام ہے سلطان محمود گجنبی اور میں ہی گجنی کی عجیم و شان حوج کا وجیر ہوں اور سلطان ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے پر بیٹھا اور سر پڑھا دوڑاتے ہوئے آنکھوں سے وہ جھل ہو گئی اللہ اکبر سبحان اللہ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو اسے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ